یہ سی کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا انڈین گزرات کے جمانگڑ ائر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکوڈرن پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا جو سب صویرے بہر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے وارا تھا ان کا پلان تھا کہ وہ ایک کمبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکھا دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر وہ کوہوٹا پر بمباری کرتے ہوئے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جمع کشمی جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے کہا جاتا ہے کہ اس حملے کے اطلاع جرنل جاالحق کو پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی میں نے تبلیغی حلقوں میں یہ بات سنی ہے کہ اسی عشرے میں ایک بار تبلیغ کے امیر حاجی عبدالوحاب صاحب نے جرنل جاہ کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے کچھ کر لو آئے سائے نے اپنی بھاگ دور تیز کر دی اور بالاخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا یعنی حملہ صبح چار بجے ہونا تھا اور جرنل جاالحق کو رات بارہ بجے اطلاع دی گئی جرنل جاہ نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری پیسلہ کیا کہ حملے کھوڑو کا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل چکے اور فوراں ہی ایک پر پور جوابی حملے کا پلین بنا لیا گیا پاکستان ائر فورٹس کے تین دستے تشکیل دیے گئے پہلے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ سو فیصد ہے دوسرے دستے کو ٹرومبے میں موجود انڈیا کے بھابا نیوکلئر پلینٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا جبکہ تیسرے دستے کو نجیف ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلئر پلینٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گردنا لازمی تھا یعنی واپسی نہیں تھی اور یہ ایک فدائی مشن تھا اس کے لیے چار جوانوں کی ضرورت تھی جب ائر فورٹس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو دس تیار ہو گئے اور ان میں چار کا انتخاب کرنے کے لیے کورا ڈالنا پڑا ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا کہا جاتا ہے کہ جرنل جاؤ حق کی از محمت قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوفزادہ انڈین جرنلز اسمبلے کے حق میں نہ تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرہ گاندی سے بہت محنت کی تھی جرنل جاؤ اور پاکستانی ائر فورٹس شدت سے حملے کے ملتظر تھے وہ اس کو عالم اسلام کے دو بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹ میں قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نکلو حرکت کو نوٹ کیا اور فورن اسرائیل اور انڈیا کو آقا کیا اور انہوں نے نہایت بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سب کی ہوئی تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ ہی تو پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب بنا دیا جائے گا پاکستان نے ایٹمی طاقت کیسے بنا یہ بہت اہم سوال اٹھایا جاتا ہے اور پاکستانی ایٹمی پروگرام کی کہانی کے بارے میں جانا جاتا ہے آج کس ویڈیو میں پاکستانی ایٹمی پروگرام کی کہانی کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹھن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ اکتوبر سن چون کی بات ہے این اس روز جب اس زمانے کے پاکستان کے وزیراعظم محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ایزن ہاور سے ملاقات کی تھی اور پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے امن ایٹم فار پیس کے منصوبے میں شمولیت کے ساتھ جہوری توانائی کے صوبے میں تحقیق اور ترقی کے لیے جہوری توانائی کی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا یہ آغاز تھا پاکستان کے جہوری پروگرام کا یا دراصل یہ پاکستان کی طرف سے پیمان تھا کہ وہ جہوری توانائی اسلحی کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا اس زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی تھی کیونکہ بہت سے مبسرین کے نزدیک صدر ایزن ہاور کا ایٹم برائے امن کے منصوبے کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں کو جہوری اسلحے کی صلاحیت سے محروم رکھنا اور ان پر قدغن لگا کر انہیں جہوری اسلحے کی تیاری سے روکنا تھا بالکل اسی طرح جس طرح آج کل جہوری اسلحے کے پھیلاو کو روکنا کے لیے معاہدہ سی ٹی بی ٹی کو کاری وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے ایزن پاور کے اس منصوبے کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماتھا تھنکا تھا کیونکہ یہ آخاز تھا پاکستان کی طرف سے امریکہ کے قدموں میں خلص پوردگی کا اسی کے فوراں بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ہماگیر قربت اور تعاون کا دور شروع ہوا اسی سال پاکستان امریکہ کے دو فوجی معاہدوں سینٹو اور سیٹو میں شامل ہوا اور امریکہ نے پھاری فوجی اور اقتصادی انداد کے وز پاکستان کی سرجمین پر فوجی اڈے کام کیے تھے اور اپنی فوجی سلاکار پاکستان بھیجے تھے اور اسی کے ساتھ پاکستان کے پانچ سالہ اقتصادی منصوبے کی تیاری کے لیے امریکہ نے اپنے ماہر پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تینات کیے تھے یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا اس انداز سے پاکستان پر امریکہ کی اثر کی مکمل گریفت کا نتیجہ یہ رہا کہ اس زمانے میں پاکستان کی قیارت میں ایک لمحہ کے لیے بھی جوہری اسلحے کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچا تھا عام طور پر اس وقت امریکہ کے دفاعی معاہدے جاریت کے تدارک کا ذریعہ سمجھ جاتے تھے سن ساٹھ کی دہائی میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ہندوستان بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی سمت بڑھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیارت نے جوہری اسلحے کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا سن چون سٹھ میں ہندوستان کے وزیراعظم جواہر لال نہرو کے انتقال پر جب پاکستان کی طرف سے تازیتی وفت کی قیارت کرتے ہوئے دلکار علی بھٹو دلی آئے تھے تو ان کے ساتھ بہت سارے اماعیدین تھے جن میں سے ایک اماعید نئی بات لکھی ہے کہ مدیاد ہے اس موقع پر ان سے طویل ملاقات میں ہندوستان میں جوہری توانائی کے شعبے میں پیش رفت پر بات ہوئی تھی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے تو دلکار علی بھٹو نے یہ پیمان لیا کہ میں یہ راز افشاہ نہیں کروں گا انکشاف کیا کہ سنتریشت میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو جوہری اسلحہ کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے لیکن صدر ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد سویب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یک سر مسترد کر دی اور واضح پیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا سن ارسٹھ میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر آئے تھے تو ان کا دورہ کور کرنے کے لیے پیرس جانے والے صحافیوں نے کہا کہ اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس جگال نے پاکستان میں جوہری ریپروسیسنگ ٹپولانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی تھی لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی یہ مشفرہ انہیں ان کے چیف آف سٹاف جرمنل یائیہ خان صدر ایوب کی آئیلا سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ وندی کمیشن کے نائب شربراہ ایم ایم احمد نے دیا تھا جن کے سروں پر امریکہ کا ہاتھ تھا اس میں شک نہیں کہ یہ ظلفکار علی بھٹو تھے جو سن اکتر میں بنگلہ دیش کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد بڑھ سرے اقتدار آئے تھے جنہوں نے پاکستان کو جوہری قوت بنانے کا منصوبہ شروع کیا صدر کے عوضے پر فائز ہونے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا توفانی دورہ کیا تھا اس دورے میں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود تھے جو کہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اس دورے کے دو اہم مقاصد تھے ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں کی مالی آنت حاصل کرنا تھا دمشق میں اپنے دورے کے اس سلسلے کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشاندہ ثانیہ کے سفر کا آغاز تھا اور پاکستان کی مہارت اور مسلم موالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے سن 73 میں پاکستان کے جوہری اسلحے کی صلاحیت حاصل کرنا کے لیے پروگرام کا باقائد آغاز کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور آئلہ سائنسی مسیح ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہارلینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا بھیجا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکس کی اور اس تجدید کے لیے مادہ کیا بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اسے امریکہ نے قطعی پسند نہیں کیا اور اس زمانے کے وزیر خارجہ کیسنجر نے تو کھلم کھلا دھم کی دی تھی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبے پر اسرار کیا تو وہ نہیں رہیں گے اور آخر کار سن ستتر میں بھٹو نے نہ صرف اقتدار سے معذول کر دیا گئے بلکہ انہاسی مسئولی پر چڑھا دیا گئے بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا تھا چونکہ اس پر تحقیقی کام جاری رہا اور پاکستان کے سائنسدانوں نے کہوٹا کی تجرباگاہ میں جس میں سن چوہتر میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع ہوا تھا پہلی بار اس میں کامیابی سن اٹھتر میں حاصل کر لی اور سن بیاسی تک وہ نوے فیصد افزودگی کے قابل ہو گئے ڈاکٹر عبدالقضیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے سن چراسی میں جوہری بم تیار کر لیا تھا اور یہ اس صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جرنل جاولحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کی عظم کا اعلان کریں لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسری وزیروں نے شخت مخالفت کی آخر کار مئی انیس سو اٹھانوے میں جب ہندوستان نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ بھی جوہری تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا یہ بات بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کو ایسے رہنماء میسر آتے رہے ہیں جو کہ امریکہ نواز پولیشیوں پر عمل کرتے اللہ پاکستان کو محب وطن رہنماء سے نوازے اور پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے وما علینا اللہ البلاغ المبین